اگر یہ قیش لپک لیا جاتا مار ساہد تو آدھا کام ہو جاتا امتاد بھئی یہ قیش نہیں ایک میسے کہا جائے گا اتیر جیسا بلے بات اچھلے میسے لگا تار گگن کیم بھی سکتے لگا رہا تھا تو بہت بڑا نقصان ہوتا دورہ باشا پرگی ٹیم کو لیکن ایک آسان سا لالی پاپ قیش جس کو کہہ سکتے ہیں آپ کو ڈراب کرتے ہیں یہ سنگر بلکل اگر یہ قیش پکا لیا جاتا مار ساہد تو میں کہہ رہا ہوں آدھا کام ہو جاتا ٹیم علاؤدین پہ ٹھیکا ہے جات ہوا ایک رن مل جائے گا آسیت آسیت لیاز ہو رہے ہیں اگلی گیز کے پاس دورہ ایسٹار کیا ویچو پر پہچے گیز کی گھڑ لک کے لیے یہ پھل پاس دیتی اسرا قبر کے اوپر دیکیلا ہے یہ ہوا میں دھولتی ہوئی لیلہ آٹی ہوئی جا رہی ہے بانڈ ڈی سیما ریکن کے باہر اور اس چھے کے ساتھ اسٹور کارجہ پہنچا ہے ساتھ مل ملا کر جو ہے پانچ پلس پانچ ور کا یہ مقابلہ اور وہی جو رول آو ریگلیشن ہے جو ور پاور پلے کا برقرار ہے برقرار ہے دو خلالیوں کے دا رکھا گیا ہے تیسی آٹ کے اگلی گیز گوکشل سے گھوٹ لک کے لیے گھوم کر کھلنے کا پیاسا اور تیسی آٹ کے اندر ہی لگ بگیت کو فیلڈ کر لیا گیا شاٹ شاٹ اسکوائل لکھ میں ایک رن مل جائے گا اور اسی ایک کے ساتھ اسکور کار پہنچا ہے آج اتھیک احمد جیروں نے پچھلے مقابلے میں چھکے کی ہائی ٹک لگائی تھی آج اسی پاری کی درکار جتائی آرہی ہم نہیں دیے جتائی آرہی چورزن کے خیمے سے اگلی گیز پٹک ہوئی گیز اور بلہ تیزی سے چلا ہے کیا گے جائی گی باؤنڈی سیمارکہ کے باہد آؤٹ ویلڈ کراب ہے ایک رنگ پورا دوسرے کے لیے نکل رہے تھے لیکن منع کیا اتھیک احمد نے کہا خطرہ ہو سکتا ہے اور پرسے ہو قدم کو واپس کی طرف کھی جا سری بنسراج جی پورا پردھان دوبا ہوا بیٹھے ہیں آشنواز دے رہے تمام کھلالیوں کو پھر سے گھوم کر کھلا ہے اس بار گیز اس پار نہیں اس پار جا رہی ہے چارن کے لیے اور چار کے ساتھ اسکورکارڈ دہائی کے آقڑے کو کلاس کرتا ہوا جا پوتا ہے تیرہ رنگ پانچ پلس پانچ ور کا مقابلہ جس طرح سے آتی ہے کہ احمد کا پہلی گیت پر کے شکواب ہوا ہے اس طرح سے جو ہے اگر یہ کہہ دیا جائے بہت بڑی جلتی تو غلط نہیں ہوگا مطلوق کو دیکھا جا رہا ہے لیگم تائر کی شکل میں نظر آ رہے ہیں بلے کا ٹاپ ایج ہے کیٹ آؤٹ سینواز انساری بھائی سکور بورڈ چلانے کے لیے دو موبائل کے جرورت ہوتی ہے اور میرے پاس ایک ہی موبائل ہے تو ابھی بجٹو نہ میرے پاس ہے نہیں بس بہت چلتی ہے میں آپ لوگوں کی دورا سے ایک اور موبائل لے لوں گا پھر اسپور پورڈ دکھانا سکتا ہے کیکے یار نصیر پور بھائی میچ کل کھلے گی اور سنجر پور کی ٹیم میں یہاں پہ آئی ہی نہیں سنجر پور اور پورا پھر یہاں پہ کھلی ہی نہیں میں دیکھ رہا ہوں ہریمہ کی ٹیم آگے واپس سلوڈ رہی سجنی کی ٹیم یہاں پر انہارے رہے ہیں کل کھنڈواری ہے کیکے یار نصیر پور ہے منجیر پٹی ہے راجہ پور سکرور ہے منڈیار کی ٹیم ہے دعوت پور ہے جاگا پور ان سب ٹیموں کا مقابلہ کل آپ کو دیکھنے کی ملے کا اللہ اوٹ دی پٹی کی دوسری ٹیم انجمام اینڈ کمپنی اسکر کے کندوں پر ملکلز اسکر ہے گزباز بہترے منجیر پڑی کے ساتھ تھائی لکھ سے لگی ہے اگر انڈ پی جبھلی کا سسٹم ہوتا تو بلے باس کو آؤٹ کرا دی دیا جاتا ہے بلے بسم کے سیدھے میں تھی یہ گیز تھائی لکھ سے چکرائی تھی دونوں بلے باس سرچی سریز میں پہلے بر کے بعد اسکر کاٹ ہے تیرا یہ ہے گزباز مہت چاہے تو از پر ہیں گزباز وہاں پر بلے بازی کر رہے ہیں مشیر عطیب جن کو ایک دیون دان مل چکا ہے تو وہاں پر ہمارے جو امپائر ہیں نسیر عطمت صاحب اور نسیر کا نمپار جو ہے مطلوب صاحب ایک اچھے کمنٹیٹر لیکن سبنا امپار بہت جان دیکھتے ہوئے اس ور میں لاب کرنا چاہتے تھے گیز اور بلے کا صحیح سمسرک نہیں وہے پر گیر نور کیا اور ویگٹ جیفر نے آگے ویڈ کو غیدر کیا بگر کسی رن کے اس ور ابھی ابھی چودہ رن پر رکا ہوا چودہ رن پر ایک ویگٹ کے نقصان پر گورہ باشاپور پہلے ٹازیت کر بلے با بھی کرتی ہوئی پانچ پلس پانچ ور کا مقابلہ جہاں ایک طرف دور سے آئی ٹیم میں ہمارن ٹیم اور بھی بچی مہیں ہماری دوسری دور سے آئی ٹیم جو انپور ڈسٹک سے گورہ باشاپورکی ٹیم اس ور میں اس پر ایک پندرہ سے دیس قدموں کے رنپ کے ساتھ چلے اچھے کے لیے جو ہر ڈیٹر بلے باز ہیں گورہ باشاپورکی ٹیم کے لیے ایک کیا ہے امدہ بائیس اس پورٹ کو آگے بہتے ہوئے اس پورٹ پہنچا اس پورٹ سے اٹھارہ رنگ ایک وقت مقابلہ دوسرہ ورنس وقت پرگتی پر پھیکا جا رہا ہے اچھے بلے باز رائٹ اور ہینڈ کے بلے باز اچھے بلے باز اس پور میں اگلی بار امپائر آلٹمس کا اشارہ ہوتا ہوا راؤنڈ دلکیٹ گیت بازی کرتے ہوئے ان سے دور جاتے ہوئے رائٹ آرم راؤنڈ دلکیٹ بکٹو پر پہنچے گیت گیت کو کیا ہے وہاں پر شاید گیت دکھی نہیں مجھے گیت کو ہوایی راستے بھیجنا چاہتے تھے لیکن گیت کا بلے کا اندروں نے سیرا لیا اور گیت پہنچی وہاں پر پیلر کے پاس جب تک دونوں بلے باز گیت کو پیلر گیت کو پیل کرنے دونوں بلے باز آفانی کے ساتھ ایک رن پورا کرتے ہوئے میں کافی دنوں کے بعد کمنٹری کر رہا ہوں کہیں نہ کہیں تھوڑا تا آواز میں جو دکت ہو رہی ہے مجھے اور رات میں سفر کر کے رات میں لگ بات تقریباً ڈیڑ پر دو بجے کے آس پاس میں لگنوں سے سفر کر کے واپس آیا ہوں تو دکت بھی ہوئی ہے مجھے آج اسے ٹورنمنٹ کے لیے کہیں نہیں کہیں میرا اپنا ٹورنمنٹ دے تو ڈرائپ ہوں اپنا ٹورنمنٹ کا جانس لیکنے مجھے ہیل ٹورو بال بال بچے دونوں بلے باز انیتہ مقصان ہو سکتا تھا ایک بڑا نکٹ جا سکتا تھا ملٹر نان اسے ایک بلے باز کا ایک رن کے ساتھ سپور پہنچا بیس رن جبکہ دوسرا آور چل رہا ہے پانچ پلس پانچ آور کا مقابلہ پاور پلے کا انتی مہر چلتا ہوا اس ور میں اگلی بار چلے اس پر اس کے لیے گیت سوڑ پر ایک اچھی پھلڈنگ پھلڈر کی اور اسے گیت پر کوئی رن نہیں امپائر نے کیا ہوا اعلان دو اور ایک مکٹ ڈاؤن اسکور ہے بیس امپائر التماس کسی کو ایسا رہا کر رہا اسیف صاحب گراؤنڈ پر چلے جائے اور دو اور کی سماپتی پر ایک وکٹ کے نقصان پر پڑھتا ہوا اس پور مقابلہ چلتا ہوا الاؤ دی پٹی اور دور آباس شاپ پھرگا بیس تیم کا اگلے راؤنڈ کا چلتا ہوا سپر لیڈ مقابلہ چلتا ہوا اسے تورمیمنٹ کا ہمارے ساتھ دی کمنٹیٹر آبی سعج صاحب اور مطلو صاحب کو یہاں پر کمنٹری کا کہروبار سمن لاتا لیکن اچانک مطلو صاحب کی تبیت پر کچھ بہباری سے آگئی ہے اب تورمیمنٹ سواپت ہونے کے بعد ان کو لے جائے جائے گا لکنو اور ایک اچھے ہاسپٹیل میں ٹیٹمنٹ کا بھائے جائے گا کیونکہ حافظ محمد خان جو جماز پر لکٹ کیلے ہوں آج 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 آس آج 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 موسیقی 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 عبداللہ بھائی اجان میں بھی کر دور تھا موبائل جو ہے بیگ میں رکھی ہوئی تھی کھلالیوں نے میرے بیگ میں موبائل رکھ دیا تھا اور اجان اس موبائل میں سنائی دی رہی تھی اور میں ہی سارا بار بار کمنٹری باپ عبداللہ بھائی اجان ہو رہی ہے جب انٹری بند کریں بھائی اگر آپ بلے سے بلے باز ہی کرتے ہیں تو ایک اچھے بلے باز ہور کر سامنے آئیں جب ساتھ 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 جی ہاں امار صاحب شکریہ آپ کا مقابلہ دو ہے مقابلہ دو ہے مقابلہ دیشت ہے گرشک آشک کا لگائے بٹھے ہیں گرشک ایک امید لگائے بٹھے ہیں تین ور کے بعد اسکورکار کی بات کی جائے تو اسکورکار آتیس رنگ شکر ہائے بسر چوتھے ور کی پہلی ساتھ سامنے کے لیے بزرین ساتھ لاجواب اندہ شاہد گیز گونڈی سی مارکہ کے باہر شیرر اور اسکورکار سیدھی سے بڑھتا ہوا جا پہنچا ہے چوالی سرنگ سلام علیکم ارسالہ جو میسیج لے کر پہنچے سے وفی اللہ شاید یہی میسیج رہا ہوگا کہ اب آپ لگاتار بلہ چلائیے لگاتار بلہ چلائیے کیونکہ اب گیتوں کا دلور ہونا تب ہو گیا ہے جانا گیت ابھی یہاں سے پھیکی جانی ہے وائٹ ٹیک اور اشارہ ایک کے ساتھ اسکورکار سا ہے پیتالیس رنز اور تمام کربوجوار کے لوگوں کو بتا دوں جو لائیز دیکھ رہے ہیں آپ کو گیارہ فیبروری سے نونارکی سرزمی پہ دماث کپ کپ جو مولوی محمد مسود خان میں مریل کی یاد میں کرا رہے گیا ہے آئیے تمام لوگوں کا ویلکم کیا جائے گا سہراب احضر ایٹ بھچے کے پاس ایک اور سچ کا تیار ہے اور عظیم کی اگوائی میں یہ ٹورنمیٹ کھلا جائے گا ایک اور لافت شاد جتنی بھی تاریف کی جائے کم ہے تو کہیں نہ کہیں وفی اللہ کا میسیج اب سر کر کر بھول رہا ہے جو میسیج کے بعد لگا کار بلے باز سمیر اپنے بلے کاموں کھول رہے ہیں بیک ٹو بیک بیک ٹھکا لگایا ہے اسپر کی کڑی پریچھا ہو رہی ہے پریپریچھا ہو رہی ہے اسپر کی اللہ حدیم سکر کی اس وقت تھوڑا سا پھستی ہوئی نظر آ رہی ہے کیا واپسی کر پائیں گے تو یہاں تکلی گیس کے ساتھ پھر سے یارک لینٹس کی گیسی کھوٹ کا نکالا ہے لانگال پر تمیشہ آپسی موجود فیلڈ کرنیں گے ایک رن بھی جائے گا اس ایک کے ساتھ اسکورکارڈ جا پوچا ہے پامل دن اردو شکر پورا ہوتا ہوا ٹیم چورسن گورہ باشا پل جونپور کالیب صدی کی چورسن گورہ باشا پل جونپور اس وقت سے مقابلے سے جڑے ہیں فاغت ہے آپ کا دو ایک اور اسٹرہ کور کے اوپر سے بلے باز عطیق کے بلے سے نکلا ہے پیانا شاہر کے جشک دیرگاہ میں چھے رن کے لیے مائک لگا تار دو جو ہے احساس نہیں دے رہا ہے اور اس کی وجہ سے کومنٹی کرنے میں بھی تھوڑا سا دکت ہو رہی ہے لیکن میں کوشش کر رہا ہوں تمام درشکوں کو یہاں سے جوڑنے کی خوش کرنے کی جو درشک لائیو مقابلے کو دیکھ رہے ہیں تمام درشکوں کا سواجاتی ویلکم اور خیر مظلم ہے پر اگلی گیت کے ساتھ بلے باز اپیق احمد کے لیے گیتی دے جا ہے گیت کو ڈیپ ڈانڈری کے بعد پھلڈ کر لیا گیا ایک لند کا موقع رائے ہاتھ کے بلے باز سامیر کے لیے مکیت ہیپر کے تاساتھ آنسائیڈ پر ایک خلیپ ہے ایک پوائنٹ ہے مڈاس پر ایک خلالی ہے شاٹ کو پھولی طرح سے خالی رکھا گیا ہے اور ایک اشرا کور پر خلالی مڈاس پر یہ پھلڈ کی جواز آنسائیڈ کی بات کی جائے وکیٹ کی پر کے ساتھ ساتھ لیکشلی پر خالی ہے اور شاٹ فائن لیک فائن لیک پوری طرح سے خالی ہے مڈوکیٹ کا فیلڈر جو ہے اس کو ڈیپ پر رکھا گیا ہے توکان پر ایک خلالی اور آتھر کو دیکھا جا رہا ہے لانگان پر اس وقت فیلڈنگ کر رہے ہیں ہلو ہلو اگلی گیت اور شامیر نے پھر سے خورپیاں نکالا ہے ایک اور بہترین اس چھوک اس چھکے کے ساتھ اس کو پہنچا ہے ڈبل سکھ اس فکس کے ساتھ اس کو پہنچا ہے ڈبل سکھ یعنی کی چاچھتر کن ملا کر پاری کا چھوکا برجاری ہے پریاب طرح ہو چکا ہے لیکن جب لے بازی کرنے کے لیے آئے گی امار ساتھ سکھتی سکھ چاچھترل چوتھے ور کا اعلان امپائر نسلوگا اور التوش کے ذریعے ہو چکا ہے پانچھوے ور کی گیت واضی کے لیے ٹی مالاو دن پٹی کس کے پاس کو لائے گی دیکھا جائے گا تیاری ہو رہی ہے اور اگلوں نے ہال جیت آز کے ہاتھ میں گیت دکھائی دے رہی ہے نام آنا باقی ہے لائی پرسار لائی تیلکاش آزم گٹ کی گیت لائی کے ذریعے کیا جا رہا ہے سکترل کی پہلی گیت ہوا میں گیت ہے نیچے پنڈر کیا کہت کر پائے گا جی ہاں اتھیک احنات کو جانا ہو کا باہر جیواندان میرا تھا اور لکاتار اچھی بلے بازی کیا انہوں نے اب واپس جا رہے آؤٹ ہو کر نئے بلے باز جا رہا ہے پانچھے دو کا کھیل باقی ہے اس پاری سے نئے بلے باز کاؤسیل اللہ نام بتا دے پیسل شکریہ پیسل جا رہے میدان پر اور پیسل کہہ رہے کہ فیصلہ جو کچھ بھی ہو مظہور ہونا چاہیے جنگ ہو یا عشق ہو بھرپور ہونا چاہیے بھرپور کرنے کے لیے پہنچے ہیں میدان پر کس طرح سے بھرپور ہوگا یہ دیکھا جائے گا مطلوب مسکرہ رہے تبیہ تھوڑی سی ناشات ہے یہ دوائی ہے دوائی ہے پولوی کانر سے دوائی ہے یہ دوائی ہے یہ دوائی ہے پہنچے کیا اس موقع کو لپکا جائے گا فیصل آؤٹ ہو کر جانے ہیں جو فیصلہ کیا تھا فیصلہ نے فیصلہ غلط ثابت ہو رہا ہے اپنے گلے باغ نکلے ہیں ٹیم کی کمال سبھالے ہوئے کیپل آپ چھوڑ سل وصی اللہ میدان کی طرف جا رہے ہیں میدان کی طرف وصی اللہ کا اگمن ہو رہا ہے بہت خوبصورت یہ مقابلہ افرم صاحب تام دشکوں کا دل جیت رہے ہیں میں نے پہلے کہا تھا فرم خان آپ کے لیے دل جیتنا کسی کا بڑے فن کی بات ہے یہ فن خدا نے تیری اداو میں رکھ دیا ہیٹرک کے چاند پر ہے گزباس اور اگر ہیٹرک پوری ہوگی تو پردھان جی بیٹھے ہیں ہیٹرک پوری ہوگی تو ایرام آئے گا لیکن نہیں ہیٹرک سے چکے ہیں گزباس مسی اللہ نے یہ کو بھیجا ہے شاہ چاہ چاہ میڈ ویکیٹ میں ایک رن مل جائے گا اور اسی ایک کے ساتھ اسکور کارڈ پہنچا ہے سر سٹرر سشٹی فیون قادر بھائی فرام جونپور کو دیکھا جا رہا ہے مقابلے سے جڑے ہیں سواگت ہے آپ کا ویلکم ہے ابو اممار صاحب جو لگاتار آپ کی سوصورت آواز میں لبکش آئے کر رہے تھے تمام سائی گرے کبرٹ کیرکیت کا تمام کیرکیت پریمیوں کا دل جیت رہے تھے ایک اور وائٹ کا اشارہ امپائر الطمس کا تیرے دیرے یہ مقابلہ آخری چرم پر آخری مراحل پر کہہ لیجئے کل اس ٹورنامنٹ کا فائنل ڈے ہوگا کل اس ٹورنامنٹ کا میکا فینالے کھیلا جائے گا کونسی خوشکسم ٹیم ہوگی جو اپیل ہو رہی ہے امپائن مطلوب کا اشارہ نہ باقی ہے بلے باز اپنے آپ کو باہر کی طرف بڑھا دیا ہے یہ بلے باز میں جس طرح سے بانداری کا فبوت پیش کیا ہے بھائی سلیوٹ کرتا ہوں سلام کرتا ہوں امپائن کی امپائن کی ہوا میں اٹھے اسے پہنے اپنے آپ کو جو ہے میدان کے پہر کی طرف بھائی پانچ اور گئی میچ ہے اور ابھی سب کچھ کریں جیم بتایا جا رہا ہے مقابلہ چل رہا ہے مجھے بار بار بولگے ڈسٹرم کرو کل فائنال اٹھ سب کچھ کس پر ٹیم ہوگی سب کچھ سب کچھ پسند کو لے جائے گی اپنے گھر سب کچھ مرکبہ پائنڈ کے چیزر میں جا رہی ہے گئی بیک ور پائنڈ پر 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 کل لکھ لیا گیا دو رن بن جائے گا دو کے ساتھ اسکورٹ پہنچا ہے ستر رن پریابت ہو چکا ہے ستر رن بن چکے ہیں لانسکورٹ جا رہی ہے یعنی گھر پائنسو آrove اگلی گیر کھیلا ہے ایک ساکور کی طرف یہ جا رہی ہے فیلڈنگ موجود فیلڈ کر لیں گے پرویش دینکر جی میرے ساتھ جنے ہے آپ کا ملکم سواگت ہے مطلوب کی انگلی ہوا میں ایک رن مل جائے گا ایک رن پورا دوسرا ادھورا پلے باز کے ساتھ ساتھ جو ہے فیلڈنگ والی تیم کو آنا ہوگا بہت کیونکہ پانچ اوور کا اعلان ہو چکا ہے اور پانچ اوور کے بعد اسٹور کارڈ ہے ایک ہاتھ تر بہت تر رن بنانے ہوں گے تر بہت کیونکہ ڈانین کے پانچ اوور کا اعلان ہوگا دوسری گیت پر وکیت دوسری گیت پر وکیت تیسری گیت پر سنگل چوتھی گیت پر چوتھی گیت وائٹ دو رن اس کے بعد ایک اور وکیت سے ایک ڈوڑی ایک سنگل قرم چچو بخبران تاکر بخبران تاکر بخبران تاکر واء پس سنگل آنے ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ حضیفہ صاحب جوڑ چکے ہیں اس کو زمین سے آپ کا بھی فاغت ہے ویلکم ہیں خیر مقدم ہیں تو پانچ اوور کا یہ مقابلہ ہے بہتر رن کا ٹارگٹ ہے یعنی کہ تیس گیدوں پہ بہتر رن بنانے ہوں گے ٹیم علاؤدین پٹی کو یہ مقابلہ جیتنے کے لیے آج لگ رہا ہے کہ بھائی میٹ چل رہا ہے لوگ کمنٹ بہت کم کر رہے ہیں اور بھائی کل فائنل دے ہے کل پوری امید ہے کہ کل فائنل میچ کھیلا جائے اور دیکھتے ہیں کون سی ٹیم ہوگی جو فرسٹ آکے پچاس ہجار روپے لے کے جائے گی اور سکن پرائیٹ جو ہے وہ تینتیس ہجار روپے ہے پینتیس ہجار روپے دیکھتے ہیں وہ کون سی ٹیم ہوگی جو پینتیس ہجار روپے لے کے جائے گی مین آفدہ سریج پانچ ہجار روپے ہے مین آفدہ میچ دو ہجار روپے ہے تو کل کا مقابلہ بھی دلچسپ ہونے والا ہے کل کھنڈواری بھی آ رہی ہے ککی آر نفیر پور ہے منجیر پٹی ہے آر پیس ہے منڈیار ہے جاگا پور ہے اے پاہ اے پاہ اے نیہال 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 اے نیہال پاہ پاہ سنجرپور کی ٹیم یہاں پہ انٹری ہی نہیں کی ہے انٹری ہی نہیں ہوئی ہے کھراسوں کی بھی ٹیم نہیں آئی ہے سامنے رہے سامنے رہے سامنے رہے سامنے ہی بات ہوئی تھی کہ وہ بھی ٹیم آ رہی ہے لیکن نہ جانے کیوں وہ ٹیم بھی نہیں آئی ہے اگر بتا رہے ہیں کہ 32 ٹیم پوری ہو گئی ہے اور آج کے دن کا یہ لاشٹ مقابلہ ہے بیا کیا if تمہیں ایکہتتر رن بنائے ہیں کوحہ آئیے بلک کنا سر hoped ہے ہ تمام دشکوں کا کہنے بنے بازی کرتے ہوئے ٹی کی اچھوڑaoisin نے بنائے ہیں میں پانچور میں اکہتر بہترکہ دیا ہے ٹیارگیٹ جی کا لکہ صمیحت ہے دیکھ رہا ہاتاہ کہ اتنا چھپ پابلک چلنے کے بعد بھی ресرán لوگ کم پڑھ رہے ہیں ایک quê بات نہیں ہے کی interchange چورسن کی مقابلے کو جت پر کوئی شرطمان مستحفیت کرے گا یہ آنے والا وقت سے کرے گا لیکن ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت جوڑی ہے جس کا تعلق چورسن کی سردمی سے ہے جنہوں نے جو ہے اپنے نام کے ساتھ ساتھ موزا چورسن کے نام کو بہت دور تک لہرائیا ہے اپنے نام کے ساتھ ساتھ موزا چورسن کے پرچھن کو بہت دور تک لہرائیا ہے ایک بہترین لبو لہزے کے کومنٹیٹر جناب ابو طالب صاحب جو پیشے سے اجھاپک ہے پیچر میں وستاد ہے اس وقت مقابلے سے جڑے ہیں اور انشاءاللہ میں چھوڑوں گا نوناڈی کے تورنامین سے ان کو اور تمام کرو جوال کے لوگوں کو ان کی بہترین آواد میں کومنٹی سننے کو ملے گا آئیے سواگت ہے طالب صاحب آپ کا اس مقابلے میں لائیو جڑے ہیں دلیور ہونے جاری ہی ہے آتی مستیر شائپر ہے دلیور کم کیا ہے اس تقبال کیا ہے یہ کیا رہی ہے سیدھا ہے اس کا کور کے اوپر سے چھوڑے ہیں دلیور کھان بھائی آج کے دن نے اس کے بعد کوئی مقابلہ نہیں ہے آج کے دن کا یہ آخری مقابلہ کیا لا جواب ایسن ہے لیکن اس سے بھی امدہ بلے بازی آتی یہ ہے بلے باز آتی ابھی حسان کا آگمن ہونا ہے رانی شائپ والے چھوڑ پر ہے حسان کے لیے میں نے کہا تھا پھول پر کاٹا فاور ہاؤس کے گراؤن پر کہا تھا حسان کے لیے کہ عمر کم ہے کھیل میں دم ہے مطلوب کیا آج اس کھیل کو دکھائیں گے دہلا پائیں گے یہ پرشن ہے یہ دونوں جوڑی پورا نربھر کرتی ہے اس جوڑی پر سب کچھ نربھر ہے میں کہہ سکتا ہوں دیم علاج دیم پٹی کا چھے اور چھے کے ساتھ اس کو ارکات پہنچا ہے بارہ کیا ہیٹس پوری ہوگی چھکوں کی سری رام لکھل دنکر جی مسکرہ رہے دیکھ رہے کیا ہیٹس پوری ہوگی ہیٹس کے موقع پر ہے اور بھون کر کھیلا ہے چھکوں کی ہیٹسٹ ہو رہی ہے پوری اور اس کو ارکات جا پہنچا ہے بہتر کے جواب میں اٹھارہ رن ماتر تین گیدوں کا چھے ہوا ہے تین گید ہی ہے اٹھارہ رن پچھے ہیں بہتر رن کا چھے تین گیدیں آنی ہیں لگاتار تین گید پر تین چھکا لگایا بلے بار آتی پہنچا ہے وہاں چور گینٹ پابلا ہے تین ملاؤ تین پھٹی اس وقت پہنچا ہے یہ فی کر رہی ہے دور آباسا چلیں دور آنکھوں سے لگاتار چھوٹا ہے اس دین پہ متانا اس دین پہ خطرہ ہے یہ کہا ہے بلے بار آتی پہنچا ہے میں دیکھ رہا ابو طالب صاحب ہمارے بہت عزیز دوست اس وقت اللہ اپنے ان بچوں کے پردرشن سے مایوس سندر سدار رہے ہیں لیکن یہ کھیل کا پرانگڑ ہے کھیل کا میدان ہے دوست کچھ کہہ پانا مشکل لگاتار چار گیدے چارچتا کیا پانچ ماہ چھکا بھی لگے گا بلے بار آتی پہنچا کیا کرتیمان اثابت کریں گے اس دوباوہ کے خوصورت گراؤن پر یہ پرشن ہے اس سوال ہے تمام درشک کے چہیتے بن گئے ہیں جو ٹیم اس مقابلے کو جیتے گی اس کا مقابلہ داؤت پر سے کھیلا جائے گا جی بھائی ابھی اس کے بعد ایک مقابلہ ہے اس مقابلے میں جو بھی ٹیم جیتے گی اس کا مقابلہ داؤت پر سے کھیلا جائے گا اس کا مقابلہ داؤت پر سے کھلا جائے گا اور پلی باز آتی پہنچا نے فرطے بلے کو چلایا ہے لیکن اس بار گے جا رہی ہے باونڈ ڈی لائن کے باہر چھے نہیں چار مل جائے گا اور اسی چار کے ساتھ اسکور کارٹ پہنچا ہے ون تیس رنگ بہت مہنگا ورثا بھی تھوڑا آئے اس وقت چورسن گورا پہشاپل جوڑپور کی جانے سے ایسا لگ رہا ہے کی گیز باز کے ساتھ کھلوار کر رہا ہے گیز سے نہیں کھل رہے ہیں آپ کی گیز باز کے ساتھ کھل رہے ہیں کھلوار کر رہے ہیں پانچ گیز تیس رنگ ہو چکا ہے اسکور کارٹ لگا تاک چار چکا ایک چوکا اس گیز پر کیا کچھ ہوتا ہے چاہ چھتیس بنے گا اس ور سے دیکھا جائے گا جی نہیں چھتیس نہیں بنے گا لیکن ایک چیس بنتا ہوا نصر آ رہا ہے پہلے ور سے پانچ پل پانچ ور کے مقابلے میں پانی پہنچ آدھے میدان پر یہ ہستان بہن جلدی پیاس لگی رننگ بھی آپ نہیں کیے اور ایک گیت بھی نہیں کھلا پیاس لگ رہی آتیس کو تو اگر پیاس لگتی تو پھر بات جائز ہوتی لیکن حسان کہہ رہے ہیں مجھے پیاس لگی ہے پانی لے کر پہنچے ہیں ساتھ ہی کھلا لیے سپر اٹھتر رن کا ٹارگیٹ ہے پانچ ور کے یہ مقابلہ ہے بہت خوبصورتی مقابلہ دھیرے دھیرے آگے بڑھا ہے اور ایک اور کی سماپتی پیانی کہ اب اچھے گے دھوئی ہیں دیس میں بہتر چاہیے تک بیٹھے اٹھتیس رن پنچ پانچ ور جو گھر ہے جو ملک کی پسند یہ جو میدان پر ہے کرافی چمچماتی ہوئی کون لے جائے گا اس پسند کو اپنے گار کی آنے والا حق سے کرے گا مطلوب کا حق سے دیکھا جا رہا ہے اور کومنٹری کو چھوڑ کر امپائننگ کے کام کو انجام دے رہے ہیں اگلی جیس اور اس پرتبہ یار کلند کی گیتی خوب کر نکالا ہے کلڈر موجود کہیں اس سے چھوٹے رہ جائیں گے جیس دنگی رائیں کے باہر اچھے رائیں اور پہلوائے دیسے دیکھا جا رہا ہے کہ سہی تیس رن اسکور کارڈ ہو ساتھ جیدو کا سامنا کیا بلے بار باتف نے اور پہلی تیس رن بنا کر کھلنا ہے ہسان کو بھی پہلی گیت کا سامنا کرنا ہے 35 سکوٹ بنا کر کھلنا ہے کیا 35 سکوٹ سکوٹ begin ہانا 이용 36 36 ایک سکوٹ اور 43 رن بھائی سی رن نو گیت اور تالیف رن اسے دم سوشتا ہے حسان کو میں دیکھا تھا اس طرح کی بلے باز ہی کرتے ہوئے اور آتیف اچھے بلے باز ہے آتیف رنو گیت سے نو گیت سے یہ چار ابھی بتایا جائے گا ٹوٹل رن آتیف رنو گیت سے بنایا ہے بلے باز آتیف نے بلہ اٹھا کر ابھی وادن بیکٹ کر لے سالیہ بجا دی جائے تو آتیف کی پیٹی پونی ہو گئی ہے اس گراؤن پر بلے باز آتیف کا پہلا عرض شتگ موشیر نے پورا کیا تھا وہ بھی آتیف رنو گیت سے اور دوسرا عرض شتگ میں دیکھ رہا ہوں بلے باز آتیف نے پورا کیا نو گیت پر عرض شتگ لگایا اس طور کا توٹل جا پہنچا ہے چون ون رن چون ون رن بن چکے ہیں بھائی کھیتہ سرائی کی ٹیم اب کل مقابلہ چھے لے گی ایک اور چوپا بھائی کھیتہ سرائی کی بھائی کھیتہ سرائی کیا نو گیتے ہیں جس طور کا مقابلہ کل دیکھنے کو ملے گا ہے اگر اس سوری کو شروع بھائی کھول لیتی این چورتن تو جو ہے ایک ایڈوانس تیس مل تھا اردشت اکیہ پاری کے لیے سری بھائی کھولا جو ورطمان پڑھان جو ورطمان پڑھان رام لکھان جی کے پیتا جی ہے ان کی طرف سے سو روپے کا اینام آیا ہے آتی کے لیے بہترین بلے بازی پار جے بھائی کھیتہ سرائی کی بھائی کھیتہ سرائی کی بھائی کھیتہ ملے گا ہے اب وہ ہمیں کا مقابلہ کل دیکھنے کو ملے گا ہے اور اس کے بعد ایک مقابلہ بتایا جا رہا ہے کی ہو کا ہے اس مقابلے کے لیے یہ تڑھیم اور داؤٹ پر کا اگلا مقابلہ ہے تو اس ور میں ہو جائے گا میں ایک مالسا ڈسکور کارڈ ہے اب ماتر تیرا کی ہے ضرورت تیرا کی ضرورت ہے اور پلے باز حسان کا بلہ چلا ہے یہ چار ہی ہے بہت دور بانڈی لائن کے بعد چھے رن اور چھے کے ساتھ اسکورکارٹ جا پہنچا ہے پین سٹھ رن بن چکے ہیں سات رنوں کی ضرورت ہے تیس کا اور جائے گا بلے باز حسان کا بلہ چلا ہے اس کا لیکن کی طرف کے پہنچی ہے پھلٹ کر لی جائے گی ایک لن سے زیادہ لیں گے نہیں کیونکہ معلوم ہے کہ یہ مقابلہ دھیرے دھیرے جو ہے لاؤت دین پٹی بہت ہی آسانی چکی ہے سو روپے کا انام عاطف کے لیے شریب بلس راج جی پورو تردان دوباوہ سو روپے کا درخان پہل کے وہ عرب سے نربس ہوئے گا سو روپے کا انام آیا ہے ایک اور گینسار ہی ہے برانڈی لائن کے باہر اور ملکی کا پانچ رن اس پانچ شہرات اس کو لیبل ہو چکا ہے اس کو لیبل اگر بات کی جائے تو نو گیتوں پر اکہترین بلنے بازی جتنی بھی تاریخ کی جائے کم ہے کیا اس کھیل کو دائم کائم رکھے گی آخری تک علاو دن پٹی دیکھا جائے گا نو گیت پر اکہترین بنے ہیں بہتر کا ٹارگیت ہے اور دس گیتوں پر میں دیکھ رہا ہوں ٹارگیت کو پورا کیا ہے محمد عاطف اور سو سو روپے کا انام آیا ہے سو روپے شریف رام لکھن جی ورکمان پردھان کے پیسا جی شریف بنسرات جی کی طرف سے اور سو روپے کا انام قادر خان کی طرف سے مقابلے میں مقابلے کو دیکھ رہے ہیں دو سو روپے کا انام آ کر لے لیں اور اگلے مقابلے کے لیے آ کر محمد عاصرات کے محاصرات کی مکابلے کے لیے آنکہ محمد عاصرات دو سو روپے کے ساتھ ساتھ ایک لکھی یہ دو سو روپے کا انام اور بہترین بلے بازی پر اردشت کے باری شلی ہے یہاں پر آٹھ گیت پر نو گیت پر لگائی ہے یہاں پر بلے باز باز جی بھائی علاؤدین پٹی کا مقابلہ بسی کے ترند بات دیکھنے کو مل سکتا ہے ابھی کچھ جانکاری نہیں ہے لیکن کل کے دن جو مقابلہ ہونے والا ہے وہ میں آپ کو بتا دوں اگلے مقابلے کا ٹاس ہونے جا رہا ہے پہلے تو یہ بتایا گیا امپائر سے میں نے پوچھا کوئی ٹیم ہے تو بولے کی نہیں ہے یہ آخری مقابلہ ہے لیکن پھر بعد میں یہ پتا چلت آؤدپور کی ٹیم ہے ان کا مقابلہ علاؤدین پٹی سے ہونے والا ہے اور کل کے دن جو ہے کھیتہ سرائن سیویل ایون کھیتہ سرائن محسل ڈھابا کھرنواری کے کے آر نصیر پر منڈیار منجیر پٹی جاگا پر اور کوئی ٹیم ہاں راجہ پر سکرور یہ ساری ٹیمیں ہیں جو کل مقابلہ کھیلیں گے بھائی اگلے مقابلے کے لیے سب کچھ لکھنا پڑتا ہے نا کی کون سے ڈراؤنڈ کا مقابلہ ہے کیا ہے کیا نہیں تو وہ بھائی لکھنا پڑے گا اس کی لیے کیا پوچھ رہے ہیں آپ بھائی اتنا سارا کمنٹ آتا ہے سب کا جواب کبھی کبھی ایک آدمی پڑھو دوسرے کا اوپر نکل جا رہا ہے موبائل بہت بڑی نہیں ہے کل ہی فائنل ہے نا بھائی بھائی دس بار بول چکا ہوں صبح سے بولتے بولتے پریسان ہو گیا ہوں کی بھائی کل فائنل ہوگا اور یہ فیصلہ میں نہیں لیتا میرے بڑے بھائی فیصلہ لیتی ہے کمیٹی کی فائنل آج کروائے یا پھر دو چار دن اور ٹائم لگا دے لیکن بتائے یہ جا رہا ہے کہ کل فائنل ہوگا میں پورے میچ میں یہی بولا ہوں کی کتنی پرائز ہے کیا ہے سب کچھ بولا ہوں میرے بھائی اور سنجرپور کی ٹیم بھائی یہاں پہ انٹر ہی نہیں ہوئی ہے تو ملتے ہیں اگلے مقابلے میں فیلڈر آ رہے ہیں علاؤدین پٹی کے تو ٹیم کی سجاوٹ ہونے والی ہے ملتے ہیں اگلے مقابلے میں بہت بہت شکریہ بھائی کھیتہ سرائیں کل مقابلہ کھیلے گی بھائی اور عابد بھائی آپ کی بات تو خیال رکھا جائے گا ملتا ہوں آپ سے کبھی بھی کبھی بھی مسالے تجھ کو بھائی بھائی بھولوں اور تم بتا رہا ہوں ملتے ہیں ملتے ہیں